اسلام علیکم دوستو کیا حال ہے ٹھیک ہے امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے میں محمد افضل اور آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل جیو ملک دوستو آج ہم ایک انسٹ گیزر لگانے آئے ہیں اپنے زیزی ہیں دوست یار بھی ہے اور کسمر یوے بہت اچھے آج ان کے گھرہ ہیں ہم ایک انسٹ گیزر ایمپورٹر لگانے کے لیے جو پانی جو ہوتا ہے یہ چیک کریں یہ چیز لگانے آئے ہیں ٹھیک ہے دوستو آج اس کی فٹنگ میں کیا کیا چیزیں لگتی ہیں یہ بھی میں آپ کو بتاؤں گا اور اس کی پراپر جو سیٹنگ ہے کس طرح یہ آن ہوتا ہے اور کیا اس کا طریقہ کار ہے یہ ساری چیزیں انشاءاللہ آپ کو ڈیٹیل کے ساتھ بتاؤں گا ابھی جو میں سامان لے کے آئے ہوں وہ آپ کو دکھاتا ہوں کہ کیا کیا لے کے آئے ہوں اس کی فٹنگ میں کیا کیا یوز ہوگا دوستو سب سے پہلے یہ دو جو کنیکشن پیپ ہیں یہ یوز ہوں گے آپ کے اور یہ دو ٹی کاک ہیں میں نے پہلے سے لگا لیا اس کے اندر ٹھیک ہے اور ایک یہ سیل کی جوڑی ہے یہ چیک کریں یہ چیز استعمال ہوگی آپ کی ٹھیک ہے پکایا یہ دو جبلی کلمپ لگیں گے اور یہ تین ہم نے اپنے ہٹر کے لیے لے گیا ہے اور اس کی بریکٹ دیکھیں یہ کیپانی بریکٹ ہے اس کے گیزہ کے ساتھ ہی لگی گی یہ چیک کریں ایک کیل پہ بھی آپ کا ہنگ ہو سکتا ہے کوئی ایشو نہیں ہے تو دوستو یہ وہ جگہ ہے جس جگہ پہ ہم نے اس کو ویزر کو فیٹ کرنا ہے رائٹ سائٹ پہ ٹھڈا ہے اور لٹ گرم ہا رہا ہے ٹھیک ہے اب سب سے پہلے ٹی کاک ٹھڈ کرتے ہیں اس پہ تو دوستو ٹی کاک ہمارے ٹائٹ ہو چکے دونر پھنڈا بھی اور گرم بھی اب ہم نے سب سے پہلے پائپ لگانے ہی کنیکشن پائپ جب دوستو کنیکشن پائپ آپ لگائیں تو اس کے اندر یہ دیکھیں ربر کی واشنے ہوتی ہے ٹھیک ہے یہ آپ لگائیں گے تو ٹیفنٹ اپ داگا لگانے کی آپ کو کوئی ضرورت نہیں ہوگی دوستو کوئیٹ بنانے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ آپ نے پہلے پائپ لگا لینے جب گیزر آپ ہنگ کریں گے تو آپ کا جو پائپ ہے ٹھیک ہے اگر جب گیزر آپ ہنگ کریں گے تو یہ ہو نہ ہو کہ آپ کے جو پائپ ہیں وہ چھوٹے ہو جائیں ٹھیک ہے تو اس سے پہلے آپ نے یہ سب سے پہلے کوئیٹ بنا کے کنیکشن پائپ جو ہیں گیزر کے وہ لگا لینے اور پھر آپ نے گیزر فٹ کرنا ہے ٹھیک ہے اگر آپ گیزر پہلے فٹ کر دیں گے ہو سکتا ہے کہ آپ کی جو فٹنگ میں بھرک آ جائے اور آپ کے پائپ جو ہے وہ پہپ فٹنگ نہ ہو چھوٹے ہو جائیں ٹھیک ہوں گے دوستو یہ ہی قیاد کر دیں دوستو گیزر ہمارا ہنگ ہو چکا ہے الحمدللہ پہپر اب ہم نے سب سے پہلے اس کی تھنڈی لائن لگا لیں گے ٹھنڈی دوستو لگ چکی ہے آپ کو ہم نے گھرم لیں گے موسیقی 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 دوستو گرم لائن بھی لگ چکی ہے اور ٹھنڈی بھی لگ چکی ہے الحمدللہ کوئی لیگی جنہی ہو رہی اور کل یہ جو یہاں سے پائپ ٹوڑ گیا تھا ٹھیک ہے ابھی الحمدللہ اب جنوان جنوان پراپر طریقے سے کام کر رہا ہے کوئی لیگی جنہی آ رہی اور بہترین زبردست آپ لگاتے ہیں انشاءاللہ گیس کا پائپ ایل پی جی میں جب بھی یوز کریں ایل پی جی جب بھی یوز کریں تو آپ کا کام بلتا ہے گینس کلمپ جو ہے اوپر یہ کلمپ جو لگتے ہیں گینس کے پیک کے اوپر یہ آپ لازمی لگایا کریں کیونکہ اس کا ہوتا ہے پریشر زیادہ اللہ نہ کرے پریشر کی وجہ سے پائپ اتر جائے ٹھیک ہے تو بہت بڑا نقصان ہو سکتا ہے دوستو گیزر اب ہمارا جو ہے کمپلیٹ فٹنگ ہو چکا ہے لیکن ہم جب نل آگے کھولتے ہیں تو ٹھیک ہے پہلی دفعہ پانی گرم آتا ہے جب دوبارہ پھر بند کرتے ہیں نل تو پھر دوبارہ جب کھولتے ہیں تو گرم پانی نہیں آتا مطلب ایک دفعہ جب آ رہا ہوتا ہے دوبارہ اس کو بند کرتے ہیں نل کو اس کے بعد دوبارہ جب کھولتے ہیں تو گیزر پیچے سے آنی نہیں ہوتا ہے اس کے اندر پر مسئلہ ہے اب جو سرجی ہیں یہ لے جائیں گے فالہ روڈ پر تو وہاں جاں سے لے کے ہیں ان کو چیک کروائیں گے تو تب جا کے لے کے آئیں گے تو یہ چیز ہوتی ہے جو امپورٹڈ چیزیں ہوتی ہیں نا ایک تو یوز ہو ہی ہوتی ہے اس کا اصل مسئلہ یہ ہے کہ جب لائن پر چیز لگتی ہے تب پتہ لگتا ہے اب وہاں پر وہ ٹمپلیری چیک کروائے دیتے ہیں چلیں جب آ رہا کریں آ رہا ہے تو مسئلہ یہ ہے کہ آپ جب بھی کوئی چیز لیں تو اپنے ملت کا حساب سے لیں ٹھیک ہے پاکستانی چیز لیں اگر پاکستان میں انڈیا میں تو انڈیا کی لیں ٹھیک ہے یوز میں امپورٹڈ چیز کوئی بھی نہ لیں ہاں یہ قسمت ہوتی ہے کوئی نے کوئی ایسی اچھی نکلاتی ہے چیز میں یہ نہیں کہہ رہا لیکن نیکس ٹم آپ نے یہ کرنا ہے کہ اپنے محلے سے ہی چیز لیں اپنے ایریا میں جس میں رہ رہے ہیں آپ دور جائیں گے چیز میں کوئی مسئلہ آگیا پھر چیز کو اٹھا کے لے کے جائیں گے تو وہ آپ کے لیے مسئلہ بنے گا ٹھیک ہے تو اس وجہ سے جو محلے کی دکان ہوتی ہے یا آپ کے جس طریقے میں ہیں وہاں سے لیں گے تو آپ کا ٹائم بھی ویسٹ نہیں ہوگا آپ اس کو فورا اٹھا کی چیز دیکھ سکتے ہیں چینج کر سکتے ہیں مطلب اس طرح کے معاملات آپ کر سکتے ہیں اگر دور ہوگا تو آپ کا آج کا کام کل پہ کل کا پرسو پہ چل جاتا ہے تو آپ کا ٹائم ضائع ہوتا ہے ٹھیک ہے پیسے تو آپ بجاتے ہو دوہزار تینہزار پہ بچا رہے ہوتے ہیں لیکن ٹائم آپ کا بہت زیادہ ضائع ہوتا ہے تو دوستو ابھی امید کرتا ہوں ویڈیو اچھی لگی اچھی لگی تو بھائی کریں بھائی کو اور محمد عزالوان کو اجازت دیجئے اللہ